دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرا کہانیاں سناتا ہوں یہ وہ کوشش ہے جو میں اور میرے ساتھی پشلے پانچ سال سے کر رہے ہیں اور اب یہ بھارت کا سب سے بڑا رورل میڈیا پلاٹ فارم ہے چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سدسیا چھوی نگم کی لکھی کہانی روشنی کے جگنوں اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا سنیہا اپنی شادی شدہ زندگی میں کچھ ایک رستہ کچھ اوب محسوس کر رہی ہے ایسے میں اپنے پرانے خاص دوستوں کا ملنا کیا اسے اپنے پتی راغہو سے دور لے جائے گا سنتے ہیں آگے وکی کو دیکھ کر میرے دل میں آج بھی کچھ نہیں ہوا تھا نہ دکھ دکھ بڑھی نہ گھٹی لیکن لتکہ اور اس کی کیمسٹری دیکھ کر کچھ کچھ ہونے لگا تھا مجھے وہ کشش یاد آنے لگی تھی جو کبھی راغہو اور میرے بیچ ہوا کرتی تھی وکی جس ادا سے لتکہ کے لیے کرسی آگے کر رہا تھا مسکراتے ہوئے بار بار جس طرح لتکہ کے کندے پر اپنا گال ٹکا رہا تھا وہ سب مجھے فلم ہی لگا کرتا تھا لیکن آج جانے کیوں انہیں دیکھ کر اندر کچھ پگھلنے لگا تھا تبھی راغہو نے پوچھا اور بھائی لتکہ وکی کیا مانگوائے جائے پھر ٹیبل بھرتی چلی گئی اور ہم چاروں ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے میں نے ایک مسکرہت اپنے ہوتھوں پر چپکائے رکھی تھی لیکن من تو کسی اور ہی راستے بھاگا جا رہا تھا نجانے کتنے بھولے بسرے احساس جگاتا جا رہا تھا من کو باننے کی کوشش کرتے ہوئے میری نگاہ سامنے رکھے جوس کے گلاس پر ٹک گئی وہ بلکل میری زندگی کی طرح ہی تو تھا سپاٹ، سست، بے رنگ اور بے نور جس میں کوئی ہلچل، کوئی تازگی، کوئی نیاپن نہیں تھا میرے ہوت تھر تھرہ اٹھے انہیں کستے ہوئے میں نے ایک گہری سانس بھاری تبھی شاید پیچھے کوئی پردہ ہلا اور روشنی کی ایک مہین لکیر میز پر رکھے میرے گلاس پر آگیری اچانک جیسے جادو ہو گیا میری سانس اٹک گئی منتر مکد زیو سے دیکھتی رہ گئی سادے نارنگی رنگ میں اب سونے کے تنکے گول گول ناچ رہے تھے اس میں روشنی کے گھیرے بن بگڑ رہے تھے ترنگیں اٹھ رہی تھیں پورا کاچ جگمگا اٹھا تھا جوس وہی تھا لیکن اس سپارکل نے سب بدل ڈالا تھا میرے ہوتھوں پر مسکرہت آگئی آنکھ کے کوروں کو بھگوٹی ہوئی مسکرہت اب مجھے اپنی بیچینی اور اوب کی وجہ سمجھ آنے لگ گئی تھی راگف تو آج بھی ویسا کا ویسا ہی تھا جیسا میں نے چاہا تھا لیکن اب میں ووس نہا کہاں رہ گئی تھی جس سے راگف نے پیار کیا تھا ایک اچھی پتنی اور آدرش ماں کا کھانچا بنا کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش میں میں خود کو بھولاتی چلی گئی تھی مشینی طریقے سے جینے لگی تھی جانے کب سے میں نے راگف سے جم کے لڑائی نہیں کی تھی ٹوٹ کے پیار نہیں کیا تھا مجھے احساس ہوا کہ مجھے محسوس ہوتا خالیپن خود کو کھو دینے کی وجہ سے بنا تھا زندگی میں اس سنہرے سپارک کی ہی تو کمی تھی جس نے مجھے بیزار کر رکھا تھا اب میرا من ہونے لگا کہ جلدی سے سب جائیں اور میں یہ سب کچھ راگف کو بتاؤں اور اگر وہ مجھے بدھو کہے تو بغل کی میز پہ رکھا عجیب سا پھولدان اٹھا کے زمین پہ پھیک دوں پھر چکاتے رہے وہ پیسے میں نے نظریں اٹھائیں تو کچھ اچکچ آ گئی راگف ایک ٹک مجھے ہی دیکھ رہا تھا اس کی سنجیدگی دیکھ کر میری دھڑکنیں اٹکنے لگیں پتہ نہیں میرے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر اس نے کیا سمجھا ہوگا کیونکہ اس کی بھوری آنکھوں میں اب دھیروں سوال نظر آ رہے تھے تعریف کریں شکایت کریں لیکن ادھکار سے بتائیے گا کہ ہماری کہانیاں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ہاں روز ایسی ہی روچک کہانیاں سننے کے لیے سنیے یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلے شمسرا سیزن فائیو صرف بگ ایف ایم پر ہمارے چینل پر ہر روز خوب ساری کہانیاں اپلبد ہوتی ہیں کبھی کبی تائیں کبھی اور کوئی گپ شپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ مس کریں تو دو چیزیں تورنت کریے یہ اوپر جو گھنٹی کا نشان دیکھ رہے نا اس بیل آئیکن کو دبائیے اسے کلک کریے سبسکرائب جہاں لکھا ہے اس کو بھی کلک کریے اور پھر آپ اور میں روز جڑے رہیں گے اور جیسے ہی ہم کوئی نئی کہانی پوسٹ کریں گے آپ کو لپ سے ایک ای میل آ جائے گا اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ فیس بک پر ہمارا اوفیشل پیج ہے نیلے شمسرا N-E-E-L-E-S-H M-I-S-R-A اور اس کے آگے بلو ٹک بھی لگا ہوگا کیونکہ نکالوں سے ساوڈھان ہماری کوئی شاکھا نہیں ہے اور اسی طرح اگر آپ ٹوٹر پر ٹہلتے ہوئے چلے جائیں تو وہاں میرا ہینڈل ہے نیلے شمسرا N-E-L-E-S-H M-I-S-R-A انسٹرگرام پر بھی میرا ہینڈل ہے پیلنگ بتائیے جی ہاں N-E-E-L-E-S-H M-I-S-R-A تو بھائیہ میں کہاں تک بچوں گا آپ سے آپ کہیں نہ کہیں تو مجھے پکڑی لیں گے چلیے ملتے ہیں بہت جلدی نئی کہانی کے ساتھ سنتے رہیے گا یادوں کا ایڈیٹ باکس with نیلے شمسرا سیزن 5 صرف بگ ایف ایم پر